السلام علیکم ناظرین آج کی اس پروگرام میں میں آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس پروگرام میں میں آپ کو کاجو کے فائد کے متعلق بتاؤں گا آج کی اس پروگرام کو آپ دیکھنے کے بعد کاجو کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے کاجو کے کتنے فائد ہیں یہ جان کر آپ اسے ضرور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو سب سے پہلے ہم جانتی ہیں کہ کاجو کا مزاج کیا ہے تو کاجو کا جو مزاج ہے وہ گرم تر ہے اور جو مارڈن تحقیقات کاجو کے متعلق آئی ہیں اس کے کارڈنگ جو کاجو میں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ اگر آپ ایک کلو کاجو کھائیں گے تو اس میں آپ کو ملیں گے ایک ہزار یونٹ وٹیمنی ایک ہزار نو سو یونٹ وٹیمن بی اور اچھی مقدار میں نیکو ٹینک ایسڈ اور پانچ ہزار نو سو ساٹھ یونٹ کیلوریز ہوں گی اور اس کے علاوہ ہی اس میں بہت اچھی مقدار میں لوگنی مادنیات لوگنی مادہ کربو ہائیٹریٹس کیلشم فاس فورس اور فلات جیسے کیمچی ایزار بھی آپ کو اس میں مجسر آئیں گے تو اس کے علاوہ کاجو جو ہے وہ لوگ جن کی نصح کمزور ہیں ان کے لئے بہترین ہیں اور جو نوجوان نوجوانی میں ہیں وہ کاجو کا ضرور استعمال کریں تو ان کی جوانی کی حفاظت کے لئے یہ بہترین چیز ہے اور جو لوگ بڑے ہو چکے ہیں وہ کاجو کا استعمال کریں تو ان کی بڑھاپے کی کمزوری کو یہ دور کرے گا تو اس کے علاوہ اس میں کافی مقدار میں جو ہے فلات پایا جاتا ہے تو فلات جو ہے جگر کے لئے بہترین ہے اور جن لوگوں خون کے کمی ہیں وہ کاجو کا ضرور استعمال کریں تو یہ جگر کی کمزوری کو جو ہے دور کرتا ہے اور خون کو بڑھاتا ہے تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ خون کی کمی کے لئے کون کون خیدبل میڈیسن لینی چاہیے تو اس کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو ڈسکریپشن میں جا کر ویڈیو کو دیکھ لی جائے گا لنک پر کلک کر کے ویڈیو کو دیکھ لی جائے گا اور اس میں میں نے مکمل آپ کو طریقہ بتا دیا ہے تو اس کے علاوہ جو کاجو کے اور بھی فائدے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے کاجو کو کتنی مقتار میں کھانا ہے تو بھائی آپ نے دو سے تین دانے کم سے کم کھانے اور زیادہ سے زیادہ آپ نے آٹھ سے دستانے کھانا ہے اس سے زیادہ نہیں کھانے ہے اور اسپیشلی وہ لوگ جن کا مزاج گرم ہے تو وہ لوگ کاجو کے استعمال میں تھوڑا سا پرہیز کے ساتھ کام لیں استعمال وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا پرہیز کے ساتھ زیادہ استعمال نہ کریں بلکل کم مقدار میں اس کا استعمال کریں اگر زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو ان کے لئے نقصان ہوگا تو اس کے علاوہ اور جو فائدے ہیں اگر آپ کاجو کا استعمال کریں تو آپ کو اس سے بہت سے بینفیٹ ملنے والے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے خون میں خرابی ہے تو وہ دور ہو جائے گی ریاہی مرد ہے وہ دور ہو جائیں گے بواسی رہے یا پھر خونی دست ہیں دل کی کمزوری تو آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا تو اس کے علاوہ وہ لوگ جو بڑے ہو چکے ہیں اور یوری کیسٹس کا پرابلم ہے اور گوشت نہیں کھا سکتے ہیں تو وہ گوشت کا استعمال چھوڑ دیں اور کاجو کا استعمال شروع کریں کیونکہ اس کے جو ویٹاملز ہیں وہ بازی میں جلد حل ہو جاتے ہیں اور اسی بنا پر اسے گوشت کے مقابلے میں بیٹر مانا کیا ہے بڑے لوگوں کے لئے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ گوشت کھا لیں یا کاجو کھا لیں تو ایک برابر ہی ہوں گے راؤنڈ باؤٹ تو کیونکہ اس میں ویٹاملز کی کافی مقدار موجود ہے لہذا آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہوگا وہ میں آپ کو کاجو سے بننے والے مجربات ہوں گے وہ ان کے مطلق بتاؤں گا تو آپ ان پر عمل کیجئے گا اور کاجو کا اپنی ذہنگی کا معمول بنا لیں بہت ہی فائدہ والی چیز ہے اور آپ تو سردیوں کا موسمہ اب آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ملاجی جگس یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بھی تو گرمیوں میں ہوتا ہے کہ یہ گرم ہوتے ہیں اس لئے گرمیوں میں ان کا استعمال کام کرنا چاہیے لیکن سردی ہیں تو اس میں اس کا استعمال کرنا چاہیے تو آج کی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ہم ایک کمینٹ میں بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبکرائک کریں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حکم میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ناظرین اللہ حافظ موسیقی